بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرشت اقبال وانی اور آپ دیکھ رہے ہیں وانی پیڈیا پاکستان گدشتہ وی لوگ میں آپ نے میرے ساتھ بابوسر چلاس سے ہوتے ہوئے اسطور تک سفر کیا تھا آج کے اس سفر میں آپ کو میں اسطور سے چلم تک کی سیر کرواؤں گا اور اسطور سے آگے کے علاقے حصوصاً منی مرک پہنچنے کی مکمل تفصیل سے بھی آگاہ کروں گا تو چلیں میرے ساتھ اسطور سے چلم چوکی تک کے خوبصورت سفر پر آٹھ ہزار فٹ بلند اسطور ٹاؤن سے چلم چوکی چھپن کلومیٹر دور ہے اور کسی بھی کار میں بہ آسانی یہ فاصلہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں تیہ کیا جا سکتا ہے اسطور شہر سے باہر نکلتے ہی سامنے درائے اسطور پر فنہ گاؤں کی طرف جانے والا پل دکھائی دے رہا ہے فنہ گاؤں کے پیچھے پہاڑ کے اوپر چودہ ہزار فٹ بلند بے انتہا خوبصورت فنہ میڈوز ہیں جہاں ایک دن کا پیدل ٹریک کر کے پہنچا جا سکتا ہے اور وہاں واقعہ فنہ کی تین خوبصورت جھیلوں کی سیر بھی کی جا سکتی ہے فنہ کے ان جھیلوں میں نانگا پربت کا عکس بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے فنہ گاؤں کروس کرنے کے بعد اب ہم گوری کوٹ پہنچ گئے ہیں جو اسطور شہر سے بارہ کلومیٹر دور ہے گوری کوٹ اسطور شہر کی بنسبت کھولی جگہ ہے اور اب یہاں بہت اچھے ہوتلز بھی بن گئے ہیں لیکن رہائش کے اتوار سے یہاں کے ہوتلز اسطور شہر کی نسبت زیادہ مہنگے ہیں گوری کوٹ سے درائے اسطور پر پل کو کروس کر کے آپ درائے اسطور کے بائیں کنارے پر آ جائیں گے اور کچھ کلومیٹر آگے جا کر سامنے دکھائی دینے والا پل آئے گا جہاں سے آگے بائیں جانب سڑک چلم کو جبکہ دائیں جانب رٹو میر ملک کالا پانی ترشنگ اور نانگا پربت روپل بیس کیمپ کو جاتی ہے رٹو والے جنکشن سے آگے چلم کی طرف جاتے ہوئے درائے اسطور کا پانی ایک دم بہت صاف ہو جاتا ہے کیونکہ رٹو والے موڑ کے پاس نانگا پربت کے گلیشئر سے نکلنے والا درائے رٹو درائے اسطور میں گرتا ہے جس کا پانی گلیشئر کے کٹاؤ کی وجہ سے بہت گدلہ ہے جبکہ چلم سے آتا ہوا درائے اسطور اس لیے صاف ہوتا ہے کیونکہ اس میں صرف موسمی برف اور جھیلوں کا پانی شامل ہوتا ہے گریکوٹ اور چلم کے درمیان دریا کے دونوں اطراف میں واقعہ آبادیوں کو چھوٹے بڑے پلوں کے ذریعے سے آپس میں ملایا گیا ہے دریای اسطور کا آغاز بردل ٹاپ کی برف پوش دھلانوں پر واقعہ جھیلوں سے ہوتا ہے اور راستے میں اس میں دونوں اطراف سے چھوٹے بڑے نالے شامل ہو جاتے ہیں جن میں چلم، داس بالا، داس کھرم، بوبن، گدائی، آئیگا، رٹو، یشلیتو، گریکوٹ، پرشنگ، ہرچو اور شیطان نالا قابل ذکر ہیں درائے اسطور ان تمام نالوں کا پانی سمیٹ کر بلاخر رام گھاٹ کے پل سے تھوڑا سا آگے درائے سندھ میں جا گرتا ہے اس وقت ہم مکیال اور پکورا کروس کر کے خوشنت کے گاؤں سے گزر رہے ہیں جو گریکوٹ سے گیارہ کلومیٹر دور ہے جبکہ دریا کے پار سامنے ذکل کی عبادی دکھائی دے رہی ہے سڑک کے دونوں طرف پھیلے ہوئے سرسبز، کھیت اور سفیدے کے دراخت بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں یہاں پر آنے کا بہترین موسم جون سے ستمبر تک ہے جب آپ کو ہر طرف سنگلاخ شٹانوں کے درمیان ہریالی کے سبز جزیرے دکھائی دیں گے پہاڑوں کے بیچ سرسبز آبادیوں کا انحصار درائے اسطور کے معاون ندی نالوں پر ہیں جن کا پانی استعمال کر کے یہاں مختلف فصلیں اور درخت اگائے جاتے ہیں اسطور سے چلم تک سڑک کی مجموعی حالت کافی بہتر ہے لیکن کئی جگہوں پر ندی نالوں کے پانی اور پہاڑوں سے سلائڈنگ کی وجہ سے خراب پیچز بھی ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ہر طرح کی گاڑی میں اس سڑک پر سفر کر سکتے ہیں خشنت کروس کر کے اب ہم گدائی کے قصوے میں پہنچ گئے ہیں جو اسطور سے انیس کلومیٹر دور ہے گدائی میں بائیں جانب سے آنے والا نالا بوبن کی طرف سے آلم پیلا پاس کی جانب سے آتا ہے جہاں سے ہم دوہدار سات میں پیدل چار دن کا سفر کر کے گدائی پہنچے تھے درائے آلم پیلا سکردو کی وادی شگر تھن کو اسطور کی وادی گدائی سے ملاتا ہے گدائی کا بزار کروس کرنے کے بعد وادی آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے اور پہاڑوں کی ڈھلانوں پر دیار اور کائل کے درخت بکسرت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ سنگلاخ چٹانوں کی بجائے ڈھلانوں پر گھاس اور سبزہ زیادہ دکھائی دے رہا ہے جی بی کے باقی حصوں کے مقابلے میں یہاں بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے گرینری بھی زیادہ ہے بل کھاتا درائے اسطور ایک بہت بڑے ازدہے کی صورت میں بے رہا ہے سامنے دکھائی دینے والا درائے اسطور کا معاون نالا بلندی پر واقعہ چار جھیلوں کا پانی لے کر درائے اسطور میں گر رہا ہے گرمیوں کا موسم پہاڑوں کی بلندیوں پر بسر کرنے والے خانہ بدوش گجر جگہ جگہ آپ کو اپنے مال مویشی کے ساتھ سڑک پر ملیں گے یہ لوگ سرجیوں کا موسم راولپنڈی رواد گجر خان سحاوہ اور میرکور کے علاقوں میں گزارتے ہیں جبکہ گرمیاں شروع ہوتے ہی جی بی کے بلند پہاڑوں کا رخ کر لیتے ہیں موسم کے ساتھ اس نقل مکانی کو ٹرانس ہیومنز کہا جاتا ہے گجروں کے یہ قبیلے صدیوں سے موسمی اتار چڑھاؤ کے ساتھ پاکستان افانستان اور بھارت کے پہاڑوں میں نقل مکانی کرتے رہتے ہیں بکریوں کا ریورڈ کروس کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر ہماری گاڑی فراتے بھرتی چلم چوکی کی طرف رما دواں ہیں جہاں پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے انگریز اور مقامی لوگ مگوزہ کشمیر اور گلگت پرتستان کے درمیان سفر کیا کرتے تھے اس سڑک سے ویسے بھی میری ایک جذباتی وابستگی ہے کیونکہ آج سے ساٹھ سال پہلے میرے والد محترم بانڈی پورا مگوزہ کشمیر سے پیدل سفر کرتے ہوئے اسی سڑک کے ذریعے سے گلگت آ کر آباد ہوئے تھے اب ہم آئیگا کے قریب پہنچ چکے ہیں سڑک کے دونوں طرف دیار کے درختوں کی خوشبو آپ پر ایک سہر تاری کر دے گی جو بعد میں بھی آپ کو جب بھی محسوس ہوگی آپ اپنے آپ کو انہی وادیوں میں محسوس کریں گے دیار کے لکڑی بہت قیمتی ہوتی ہے اور اس کے درخت مغبی حمالیہ کے ان علاقوں میں پندرہ سو سے پینترسو میٹر کی بلندی تک پائے جاتے ہیں تو اس وقت ہم آئیگا پہنچے ہیں داسکرم سے تھوڑا سا پہلے اور یہاں پر ایک بہت مشہور ہوتل ہے چشمہ ہوتل جہاں پر آپ کو گوشت اور روشت وغیرہ دیسی بگرے کا وہ مل جائے گا یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے پرانا چشمہ ہوتل اور یہاں جو چشمے کا پانی ہے وہ بہت زیادہ تھنڈا اور میٹھا ہے یہاں پر رکھ کر ضرور ایک گلاس پانی پیئے اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کتنے فریش ہو جائیں گے اسطور سے چلم کے درمیان آئے گا ہی وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو کھانے پینے کی مناسب چیزیں مل سکتی ہیں یہاں پر جو دو تین ہوتلز موجود ہیں وہاں پر آپ بہت ہی مناسب نام پر ساف ستھرا کھانا کھا سکتے ہیں یہاں چائے پینے کے بعد دوبارہ چلم کی طرف آزم سفر ہوئے یہاں پر آپ کو ایک اہم بات یاد دلا دوں کہ اگر آپ اسطور سے منی مرک جا رہے ہیں تو ایک دن کے وزٹ کے لیے آرمی نے پیش کی پرمیشن ختم کر دی ہے صرف چلم چوکی پر آرمی کی چیک پوسٹ پر آپ اپنے اصلی شناختی کارڈ کا اندراج کروا کر شام تک منی مرک دمیل سے گھوم کر واپس آ سکتے ہیں لیکن اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ منی مرک جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چلم چوکی پر دن گیارہ بجے سے پہلے اپنی انٹری کروا کر نکل جائیں دن گیارہ اور شام سات بجے کے بعد چلم سے منی مرک تک سڑک پر ہر قسم کی ٹرافک بند ہو جاتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ صبح صویرے اصطور سے نکلیں تاکہ دن گیارہ بجے سے پہلے پہلے اندراج کروا کر آپ منی مرک کو جا سکیں اگر آپ کا رات منی مرک اور دمیل میں قیام کا ارادہ ہے تو اس کے لیے آرمی سے پیش کی اجازت ضروری ہے باقی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو چلم سے منی مرک والے وی لاغ میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا آئیگا کروس کرنے کے بعد سفر مزید خوبصورت ہوتا جاتا ہے درے اصطور اب مزید پھیل جاتا ہے اور اس کے درمیان خوبصورت جزیرے بہت حسین منظر پیش کرتے ہیں تو لے جی ہم داس خرم پہنچ چکے ہیں جس کے بعد داس بالا اور پھر چلم چوکی ہے داس خرم اور داس بالا کے گاؤں آلو اور مٹر کی پیداوار کے لیے بہت مشہور ہیں یہاں کا آلو اپنی آلہ کالٹی کی ویسے پورے پاکستان میں جانا مانا جاتا ہے بلندی بندے کے ساتھ ساتھ اب پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف بھی دکھائی دینے لگی ہے حالانکہ جون کا مہینہ ہے لیکن اس کے باوجود یہاں ہوا بہت سرد ہے اور درجہ حرارت کافی کم ہے ان علاقوں میں سفر کے دوران ہمیشہ اپنے ساتھ گرم کپڑے اور برساتی ضرور رکھیں کیونکہ یہاں اچانک موسم تبیل ہوتا ہے اور فوراں درجہ حرارت بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے سامنے آپ کو جو چھوٹے بونے نمات درخت دکھائی دے رہے ہیں یہ جونیپر کے درخت ہیں جو دنیا کا سب سے آہستہ اگنے والا درخت ہے جونیپر کے درخت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کے سب سے زیادہ بلندی پر پائے جانے والے درختوں میں شامل ہے طبت اور حمالیہ میں یہ درخت سولہ ہزار ایک سو فٹ کی بلندی تک بھی پایا جاتا ہے دریا کے سامنے واقعہ پہاڑوں کی بلندیوں پر بہت ہی خوبصورت ان ایکسپلورڈ الپائن لیکس موجود ہیں جن پر ایک سے دو دن کا ٹریک کر کے پہنچا جا سکتا ہے پسمندر میں اب درائے برزل کی برف پوسٹ چھوٹکیاں دکھائی دینا شروع ہو گئی ہیں چاندھی گھنٹوں میں انشاءاللہ ہم ان کو کروس کر کے منی مرک کی جنت نظیر وادی کی طرف اتریں گے اگر آپ اپنی بائیک پر آ رہے ہیں تو اس علاقے میں گاڑی سے زیادہ انجوائے کریں گے وہ ٹورس جو بائیک پر منی مرک جانا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ بائیک کم از کم 150 سی سی ہونا چاہیے کیونکہ اس سے کم پاور والے بائیک کو چلم آرمی چیک پوسٹ سے آگے جانے نہیں دیا جاتا داس خرم کو پیچھے چھوڑ کر اب ہم داس بالا کی عبادی میں پہنچ چکے ہیں سامنے دکھائی دینے والا نیوکلیٹڈ سیٹلمنٹ سردیوں میں کئی گز برف کے نیچے ہوتی ہے جہاں سارا سال لوگ رہتے ہیں داس بالا کی سطح سمندر سے بلندی ساڑھے دس ہزار فٹ کے قریب ہے اس لئے یہاں پر بہت زیادہ برف پڑتی ہے داس بالا کا علاقہ ایک وسیع اوری سرسبز میدان پر مشتمل ہے جس کے بیچ میں آپ کو سیزن میں پھول اور آلو کے کھیت دکھائی دیں گے موسیقی داس بالا سے دائیں جانب دکھائی دینے والے پہاڑوں کو مختلف دروں کے ذریعے سے کروز کر کے آپ کالا پانی ویلی تک بھی جا سکتے ہیں موسیقی 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 تو یہ چلم سے جگہ تھوڑی سی پہلے ہے اس جگہ کا نام ہے داسبالا اور یہ سامنے داسبالا والا نالا نظر آ رہا ہے یہ نالا جو ہے پھر کراس کر کے اگر آپ اس پاس کو کراس کریں گے تو یہاں سے جو ہے وہ دھرلے ویلی میں پہنچ جائیں گے کالا پانی والی سائٹ پہ اسی نالے میں اوپر دو تین بہت خوبصورت لیکس ہیں بہت بڑی لیکس ہیں جو بھی تک کہنا ایکسپلورڈ ہیں تو انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا پروگرام ہے کہ اس کو بھی ہم جا کر ایکسپلورڈ کریں گے تو چلیں آگے چلم کی طرف چلتے ہیں خانہ بدوش اپنے گدوں گھوڑوں اور خچروں کے ساتھ چلم کے قریب خیمہ زن ہیں تو یہ ہم اس وقت چلم پہنچ چکے ہیں سامنے بورڈ لکاوا ہے دسٹنس بورڈ کامری 39 دومیل 45 مینی بیک 28 کلومیٹر برزل ٹاپ 20 کلومیٹر چلم پہ ہم کھڑے ہیں جبکہ اس کردو یہاں سے 80 کلومیٹر ہے دیوسائی کے راستے شو سر لیک 20 کلومیٹر اور یہ اسی طرح یہاں پہ ایک ریسٹ ہاؤس بھی ہے سیول ہاؤسپٹل بھی چھوٹی سی سی سیٹلمنٹ ہے اور یہ ایک طرح سے بیس کیمپ ہے جہاں سے دیوسائی کو راستہ جاتا ہے لیفٹ پہ اور اگر ہم رائٹ کی درف جائیں گے تو یہ سیدھا جو ہے وہ آپ کا مینی مرگ کو جائیں گے ہم نے ہائٹ بھی لکھی بھی ہے کامری 8700 فٹ پہ ہے 49 کلومیٹر مینی مرگ 9333 فٹ ہائٹ ہے دومیل کی 10600 فٹ ہے گلتری 82 کلومیٹر ہے اور 11400 فٹ پہ ہے اسی طرح بنیال گلتری کا گاؤں 11500 فٹ 111 کلومیٹر ہے یہاں سے اور شکمہ اور فلٹوکس والا جو لاسٹ گاؤں ہیں وہ 139 کلومیٹر ہے یہاں سے تو یہ بورڈز لگے ہیں جس پہ ٹورس کے لئے انفرمیشن جو ہے وہ دی گئی ہے یہ روڈز کا جنکشن ہے چلم سے جو رائٹ والی روڈ ہے نیچے کی طرف جو جا رہی ہے یہ سیدھا مینی مرگ اور دومیل کو جائے گی جبکہ یہ اوپر لیفٹ کو جو روڈ جا رہی ہے ہائٹ گین کرتی یہ سیدھا شو سر بیویسائی کو ٹچ کرتی یہاں سے پھرس کردو نکلتی چلم چوکی میں آرمی چیک پوسٹ پر انٹری کے بعد اب ہم مینی مرگ کی جانے میں روان دوا ہیں تو ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں چلم سے مینی مرگ کیسے جائیں تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اور اگر آپ کو وی لاؤگ پسند آیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے رزاک اللہ اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم موسیقی